جمسکر راگگیری ویکنڈ انٹریو سیریز میں آپ سبی کا سواگت ہے اور آج ہماری مہمان بہت خاص ہیں اس تین کے دوسرے حصے میں آپ بلکل ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھ رہے ہیں تیرہ سال کی ہیں شہانہ نام ہے اور بہت ہی سریلی گائی کا ہیں اور جو میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ یہ جو لوگ ڈاؤن ہوا پچھلے دو سال میں ہم نے اس میں بہت سارے لوگوں سے پرچھے سوشل میڈیا کے ذریعے ہوا تو شہانہ کی بھی ایک ویڈیو کو اس دن پہلے ہمارے ایک گروپ میں آئی ہم نے اس کو ٹویٹ کیا اور ہزاروں لوگوں نے اس کو پسند کیا تو شہانہ بہت بہت سواگت ہے آپ کا شہانہ سب سے پہلے تو یہ ہی بتائیے کہ جب بارہ تیرہ سال کی عمر میں لوگ اتنے سارے کامپلیمنٹ دیں اتنی ساری بلیسنگز دیں تو کیسا فیل ہوتا ہے بہت اچھا فیل ہوتا ہے کیونکہ میں بہت مہنت کرتی ہوں میوزک کے پیچھا جب کوئی اس کے بارے میں مجھے کچھ اچھا بولتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میری مہنت سفل ہوئی ہے بہت اچھا لگتا ہے جب لوگ مجھے اچھے اچھے کومنٹس بتاتے ہیں شہانہ مجھے اپنے بارے میں بھی بتائیے ابھی آپ کس کلاس میں ہیں کس سکول میں پڑھتی ہیں تھوڑا بیسک چیزیں بھی بتائیے اپنے بارے میں جی تو میرا نام شہانہ ہے آپ سب کو سے پتائیے اور میں کلاس ایٹ میں پڑھتی ہوں اور ابھی کلاس ایٹ میں پڑھتی ہوں میں ویبیور ہائی میں پڑھتی ہوں جو کی ملاڈ میں ہے اس برانچ میں اور میں تیرا ورش کی ہوں پیارہ سا آپ کا پرچے ہے اور ہم جب بھی یہ انٹریو سیریز کرتے ہیں تو ہمارے پاس مہمان کوئی بھی ہو ہم ان سے اکثر یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھجن سنائے بھجن سے شروعات تھوڑی اچھی ہو جاتی ہے تو آپ بھی کوئی ایک پیارہ سا بھجن گنگنائی ہے ہمارے لیے جی تو آج میں جو بھجن گانے والی ہوں وہ ہے باجے مورلیا باجے جو کی پندت بھیمشن جوشی نے گایا ہے تو یہ ہی سناؤں گی ویمکھا شکھرا سیدھارا دھیاں سے دوسریا بھجنگا کھلاک دھیا ہے رہ دھیا ہے دھیا ہے رہ دھیا ہے ہری سا بھجنگا کھلاک گوری سنبارے باجے مرالی آباجے باجے رے مرالی آباجے ادھر دھرے موہنا مرالی پر ادھر دھرے موہنا مرالی پر ہوٹھ پے مایا براجے باجے مرالی آباجے باجے باجے رے مرالی آباجے ہرے ہرے باس کی بانی مرالی آباجے ہرے ہرے باس کی بانی مرالی آباجے مرم مرم کو چھوئے انگولی آباجے مرم مرم کو چھوئے انگولی آ چنچلا چتر انگولی آجے سپر چنچلا چتر انگولی آجے سپر کنک مونڈری آ سا جے باجے مرالی آباجے باجے رے مرالی آباجے بات ہے اور پنڈت بھیم سے انجوشی تو خیال گائیکی کا آپ نے آپ میں ایک سکول ہے بھارت رتن سے انہیں نواز آ گیا اور میں اکثر جب سنگیت کو آسان کرنے کی بات کرتا ہوں شہانہ آپ جیسے بچوں کے بیچ جا کر تو میں ان سے کہتا ہوں کہ چھوٹے بچے بھیم کارٹون بہت دیکھتے ہیں تو ہمیں ضبورت ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ ہمارے دیش میں ایک بڑے بھیم بھی ہیں اور وہ ہے پنڈت بھیم سے انجوشی جی تو شاید بچوں کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا اچھا شہانہ آپ یہ بتائیے اتنا پیارا بھجن سننے کے بعد یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو میوزک کا انٹریسٹ آیا بچپن سے آپ گاہے ابھی بچپن ہی ہے آپ کا لیکن بچپن سے آپ نے سیٹھنا شروع کیا وہ کیسے شروع ہوا تھا تو جب میں چھوٹی تھی ایک تم مطلب ون منت مطلب کچھ مہینوں کی تب میری ممی بہت گاتی تھی میرے لیے اور میں اپنے مطلب بچپن کی ویڈیوز بھی دیکھ رہی تھی تو ممی جب مجھے لار پیار سے بلاتی تھی تب مجھے مطلب اتنا اٹریکشن ہوتا نہیں تھا پر جب ممی سرگم گاتی تھی یا کوئی بھی وندش گاتی تھی تب میں اتنا ہستی تھی تو اسی سے میری ممی کو لگا کہ مجھ میں میوزک کے لیے انٹریسٹ ہے اور جب میں تھوڑی سی بڑی ہوئی چار پانچ سال کی تب سے میری ممی نے مجھے پہلی بار میرا ساری گامہ سکھایا اور مجھے میوزک کو انٹریس کیا اس کے بعد جب میں نے اور بھی گانا گایا اور اور بھی سیکھا تب مجھے اس میں اور بھی انٹریسٹ بھی لیا اور وہاں سے یہ جرنی شروع ہو گئی آپ نے اپنی ممی سے تو سیکھا ہی ہے ساتھ میں آپ نشت طور پر گروہوں کے پاس بھی گئی ہوں گی اپنے گروہوں کے بارے میں بھی بتائیے تو میں کلاسیکل سیکھتی ہوں شری سائلی تلوالکر کے پاس وہ میری کلاسیکل کی گروہ ہے اور میری ممی نے ہی مجھے لائٹ گانے سارے سکھائے ہیں جو بھی بولیوڈ کے ہیں اور کئی کئی میں نے اپنے خود کانوں سے سن کے میں نے اٹھایا ہے گانا اور اس میں میری ممی نے مجھے مدد کیا ہے بارہ تیرے سال کی عمر میری بیٹی بھی ابھی ایک چودہ سال کی ہے اور ایک دس سال کی ہے تو وہ دونوں تو دن بھر شیطانی کرتے رہتے ہیں آپ کو شیطانی کا ٹائم ملتا ہے کی نہیں ملتا ہے مجھے تو شیطانی کا ٹائم ملتا ہے اور جتنا بھی ٹائم ملتا ہے میں اس میں بہت سے شیطانی کرتی ہوں اس لیے میرے بھاپا مدد پر بہت گصہ ہوتا ہے پر پھر ان کو لگتا ہے کہ ارے یہ تو بچی ہے میرے ساتھ مزا کرے گی تو کیا پروپلم ہے میں بہت شیطان ہوں ابھی تو شہانہ ڈیر دو سال سے سمبھوکتہ سکول سب کچھ آن لائن کلاسز چل رہی ہوں گی آپ لوگ آن لائن پڑھ رہے ہوگے لیکن جب سکول جاتے تھے اور ٹیچرز کو جن کو پتا ہے کہ شہانہ بہت اچھا گاتی ہے اب پتا چلا کہ شہانہ نے کلاس میں کوئی بدماشی کی تو جس بات پہ اس کو پنشمنٹ ملنی چاہیی تھی اس پہ ایسا تو نہیں ہوتا ہے ٹیچر کہتی ہے اچھا چلو ایک گانہ سنا دو اور تمہیں سوری کر دیتے ہیں نہیں نہیں ہمارے سکول میں سب بچوں کے لیے سیم پنشمنٹ ہے چاہے وہ بڑے بچے یا چھوٹے بچے میں نے سکول میں بھی بہت شرارتیں کیے اور ٹیچر نے میرے ڈائی ڈی میں بھی بہت سارے کمپلینز لکھے اور ابھی جتنی بڑی ہو رہی ہوں وہ کم ہوتے جا رہے پر پھر بھی گانے مطلب گانے کے لیے ہوتا تھا کیونکہ جب میں سیونت یا سکس میں تھی تب مجھے ایسا کوئی جانتا نہیں تھا کہ میں گانہ گاتی ہوں پر جب ایٹھ میں اور ایٹھ اور سیونت کے بیچ میں جب تھی تب میرے ٹیچرز کو پتا چلا کہ میں گانہ گاتی ہوں پر میں شہتا نہیں کرتی ایسا نہیں ہے میری ٹیچرز نے مجھے پنشمنٹ بھی دی ہے ابھی آپ کو بہت چھوٹی سی ہیں بہت کم عمر ہے آپ کی لیکن کیا کرنے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے کلاسیکل گاتی ہیں جب اچھے سے بیٹھ کے کوئی راگ اٹھایا 20 منٹ 25 منٹ وہ راگ گایا اس میں مزہ آتا ہے یا کوئی بھجن گالیا یا کوئی غزل گالی یا یہ ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ بھی اچھا ہے وہ سب گانے میں مزہ آتا ہے میوزک میں تو جتنے بھی سارے گانے ہیں میں جو بھی گاتی ہوں مجھے اس میں بہت ہی مزہ آتا ہے اور میں ہمیشہ وہ گانے کو مزے سے گاتی ہوں چاہے وہ کلاسیکل ہو یا غزل یا کوئی بھی بھجن اس میں ہر گانے کی پیچھے جو ایک میلنگ ہوتا ہے وہ میرے پاپا مجھے سمجھاتے ہیں اور سمجھنے کے بعد وہ جب گاتی ہوں تب وہ اپنے آپ ہی وہ انجوائمنٹ آ جاتی اندر بتائیے آپ کے پیڑنٹس کیا کرتے ہیں پاپا کیا کرتے ہیں ممی کیا کرتے ہیں میری ممی ایک آئیٹی پروفیشنل ہے اور وہ بہت اچھی کمپیوٹر میں ماہر ہے اور میرے پاپا میرے پاپا ایک مطلب ہیڈ سلیوشن سیلز ہے اور وہ ایسا ہی کام کرتے ہیں بات ہو گئی اور بہت سارا ٹائم بھی ہو گیا بھجن سنے تو اب میں آپ سے ریکریسٹ کرنے جا رہا ہوں کہ مجھے کوئی اب ایک شاستری راگ سنائیے جی تو ابھی جو شاستری راگ میں سنانے جاؤں گی وہ ہے راگ بسند اور اس کا ایک چھوٹا سا بندش میں پیش کرنا جاؤں گی ایک چھوٹا سنانے جاؤں گی کو چھوٹا سنانے جاؤں گی وہاں بھجن سنانے جاؤں گی کو چھوٹا سنانے جاؤں گی ایک چھوٹا سنانے جاؤں گی ایک چھوٹا سنانے جاؤں گی ایک چھوٹا سنانے جاؤں گی رنگ لیلال کو لے انگوہ رنگ لیلال کو لے انگوہ بھگ وابر جد خل کو چلو ری بہت ہی سندر راگ سنائیا اپنے بسند اور میرے پسندیدہ راگوں میں سے ہے کئی سارے فلمی گانے اس راگ میں کمپوز ہوئے ہیں شہانہ ایک چیز اور بتائیے جب ابھی تو حالانکہ صرف تیرہ سال کی عمر ہے لیکن جب کامپلیمنٹس ملتے ہیں جب کوئی بڑے بڑے گرو میں نے پڑھا کہ آپ کو میزیشنز کئی بڑے میزیڈریکٹرز بہت اپریشیئیٹ کرتے ہیں کون سی کامپلیمنٹ ہیں جو ہمیشہ یاد رہتے ہیں ہمیشہ لگتا ہے واہ اس سے اچھا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا میرے لیے ایسا تو مطلب جتنے بھی کامپلیمنٹس آتے ہیں سب اچھے ہی ہوتے ہیں چاہے وہ بہرے پاپا دیا بڑے بڑے گائے کا گائے کی پر مجھے ایک چیز ایسا لگتا ہے کہ جتنے بھی کامپلیمنٹس آتے ہیں اس کو سن کر مجھے اکدم خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ ارے واہ بھی تو کامپلیمنٹ آ گیا ابھی ریاست کرنے کی کیا ضرورت ہے میں اس کامپلیمنٹ کو لیتی ہوں دماغ میں رکھتی ہوں کہ لوگوں نے مجھے یہ دیا ہے اور نیکس ٹائم مجھے ان کو اس سے بھی زیادہ دینا ہے تو وہ من میں رکھ کے میں بولتی بتائیں کہ ایک بہت بڑا مطلب ایسا ڈر لگتا ہے آپ کی ایج کے جو بچے ہیں ان کو اگر آپ کانسرٹ میں لے جانے کے لیے کہیں یا ان سے اگر آپ کلاسیکل میوزک کی بات کریں تو وہ جنرل ہی بہت ڈرتے ہیں کہ مطلب خیال گائے کی تو کوئی بہت ٹف چیز ہے سمجھ میں نہیں آئے گی اور کلاسیکل میوزک تو بہت بورنگ ہوتا ہے آپ اگر تیرہ سال کی امیرے اتنا پیارا اتنا سندر اتنا میٹھا گار ہی ہیں تو آپ اپنے عمری کے بچوں کو کیسے سمجھاتی ہیں یا کبھی سمجھائیں گی کہ نہیں نہیں کلاسیکل میوزک بورنگ نہیں ہوتا ہے اس کو سننا چاہیے یہ بہت سودھنگ ہوتا ہے بہت ریلاکسنگ ہوتا ہے کبھی ایسا کریں گی آپ یا ایسا کرتی ہیں خاص طور پر اپنے دوستوں کے بیچ میرے دوست جو ہے وہ ایک بھی گانے نہیں گاتے ہیں اور ان کو اگر میں کلاسیکل سناو بھی تو ان کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں کیا گار ہوں تو ابھی تو میں چھوٹی ہوں پر جب میں بڑی ہوں گی میں اپنے آواز کے ذریعے سے لوگوں تک یہ بولنا چاہوں گی کی کلاسیکل سنگیت ہندوستانی کلاسیکل یا کرناٹک کلاسیکل دونوں کلاسیکل ہی ہمارے میوزک کی فاؤنڈیشن ہے اور اس سے ہماری گلے کی جو کیپیبیلٹی ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کو ایک بوجھ نہیں لینا چاہیے مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم اگزام میں پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں ویسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں اگزام میں سمجھنے کے لیے کرنا چاہیے اور کلاسیکل میوزک کو بھی ویسا ہی لینا چاہیے کہ ہم گاتے ہیں اپنے خوشی کے لیے اور اپنے اپنے بھگوان اپنے گروہوں کو خوش کرنے کے لیے گاتے ہیں اور تاکہ وہ زیادہ بھی مطلب ایسا بھی نہ ہو جائے کہ لوگوں کو لگے رہے باپرے کیا گا دیا مجھ میں ہی نہیں آیا ویسا نہیں آپ ایک بار پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ کے مند میں ایسا ہی بس جائے گا کہ یہ یہاں پہ تال پکڑنا ہے یہاں پہ کرنا ہے تو مجھے ویسا فیل نہیں ہوتا ہے کلاسیکل میوزک کے بارے کون کون سے کلاسیکل میوزیشنز کو کون کون سے کلاسیکل گائیکوں کو آپ سنتی ہیں تو میں سنتی ہوں پندت بھیمسین جوشی کو سب سے پہلے پھر میں سنتی ہوں آمیر خان صاحب کو پھر راشد راشد خان صاحب کو اور ستار میں بھی میں سنتی ہوں تبلے میں بھی سنتی ہوں اور انس کے باد پندت اجائے چکرورتی پھر کاش کی چکرورتی ان سب کو میں سنتی ہوں پڑھائی کرتے وقت بھی کبھی کبھی اور آت کو سونے کے وقت بھی کیونکہ وہ میرے دماغ میں بس جاتا ہے آشا جی کی بھی آپ کافی بڑی فین ہیں جی آشا جی کی بھی بہت بڑی فین کیا اچھا لگتا ہے آشا جی کی بڑی کی مطلب سب سے الگ ہے مطلب مجھے لگتا ہے کہ ان کی بڑی کی میں جو فیلنگز آتی ہے وہ خروبہ ہو یا کوئی بھی گانا وہ جیسے اس کو مطلب ایسے ایمیجن کرتی ہے کہ وہ خود وہاں پہ ناچ کی گاری ہے یا فیر کری ہے تو ان کا یہ جو اپروچ ہے گانے کے ٹوارز مجھے بہت پاسند اور ان کا سٹائل اسی لیے وہ میری مطلب وہ ہے رنج کی جب گفتگو اور یہ گایا ہے ہری ہرن ساپ نے رنج کی جب گفتگو ہونے لگی رنج کی جب گفتگو ہونے لگی رنج کی جب سرنج کی جب گفتگو جب گفتگو گھر ساسا ساساساسانی سر گھر نی سر گھر میری گھر میری گھر میری گھر میرنج کی جب گفتگو میری رسوائی کے نابت آگئی شہرتم کی کوب کو ہونے لگی آپ سے تو تم سے تو ہونے لگی رنچ کی جب گفتگو ہونے لگی کیا بات ہے اور ہم اپنے سبسکرائبئرز کو بتا دیں حالانکہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ تیرہ سال کی شہانہ کو یہ ضرور پتا ہے آپ لوگ کو اگر نہیں پتا تو میں بتا دوں کہ فلمی گائیکی سے پہلے ہری ہرنس آپ نے غزل گائیکی میں اپنا بہت ایک اچھا خاصا مقام قائم کیا تھا مہدی حسن کے وہ بہت بڑے فین رہے ہیں اور بہت خوبصورت گزنیں انہوں نے گائیں ہیں اگر آپ راگگری کے ہی یوٹیوب پہ جائیں گے اور ہری ہرنس آپ کا انٹریو سنیں گے تو اس میں کچھ غزلیں بھی آپ کو سننے کو ملیں گی شہانہ ایک آخری سوال مجھے یہ اور آپ بتائیے کہ میں جب آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو میں نے پڑھا کہ آپ کئی سارے جو سوشل ایشوز ہیں اس طرح کے ایشوز پر بھی آپ میسیج دینا چاہتی ہیں اس طرح کے ایشوز پر بھی آپ رائے رکھتی ہیں یہ جو رسپونسیبیلٹی کی فیلنگ آتی ہے اندر سے وہ کہاں سے آتی ہے وہ کیسے آتی ہے تو ہمارے سکول میں بھی جب ہم کوئی بھی ٹاپک کرتے ہیں تو اس میں ہماری ٹیچرز پر بہت الابرٹ کر کے سمجھاتی ہے کہ گرل چائل پیسہ ایشو ہے کتنے لوگوں کو پڑھائی کی فیسیلٹی نہیں ملتی ہے اور پھر میں اپنے پاپا کو جا کے بھی بولتی ہوں اور مجھے پاپا سمجھاتے ہیں کہ جو بچے جن کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے وہ کبھی سٹریٹ لیم کے نیچے پڑھتے ہیں ان کو پراپر فیسیلٹیز بھی نہیں ملتی ہے تو پھر میں نے سوچا کہ اگر میں صرف ایک ڈونیشن پیج پہ ڈونیٹ کر دوں اور کسی کو پتا ہی نہ چلے کی کیا ہو رہا ہے تو اس سے کوئی فائدہ ہونے نہیں والا ہے اس لیے میرے ممی نے مجھے بولا کہ تم اپنے گاہ کے ذریعے سے ان سوشل کاؤز اس کے لیے کچھ کرو تاکہ یہ ان کو ہیلپ کر سکیں ڈینکٹیو سو مچ سہانہ اور شہانہ اور ڈھیر ساری بلیسنگز ڈھیر ساری ویشیز کی آپ جو ہے ایک بہت ہی برائٹ کلاسیکل سنگر کے طور پر ڈیولپ ہو اور سرک کلاسیکل سنگر ہی نہیں آپ کو گائیکی میں جو جو چیزیں بھی پسند آئے آپ سب کچھ گائیں اور اپنے پیرنٹس کو بھی میری طرف سے تھائنگز بولیے گا کیونکہ وہ یہ میسیج آپ کے ذریعے بہت سارے بچوں تک پہنچاتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خود گائیک ہو تبھی آپ اپنے بچوں کو گائیک بنائیں آپ کسی بھی فیل میں ہیں لیکن اگر آپ کے بچوں میں سنگیت ہے ان کو شوق ہے تو ضرور سکھانا چاہیے کیونکہ سنگیت سے بڑی میرے خیال سے ہیلنگ تچ والی چیز کوئی ہے نہیں تو بہت بہت دھنیوات دھر سارا پیار دھر ساری شب کام لائے تھانک یو بائی بائی